یہ ہے پولیس کانسٹیبل بلاول بوٹا جنہوں نے ایک مزہور لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اپنی بیگم کی یہ خدمت خود کرتے ہیں ایک بے مثال شوہر بن کر انہوں نے انسانی خدمت کی عالی مثال قائم کر دی ہے بلاول بوٹا اپنی بیگم کے ساتھ مل کر ٹک ٹاک بنا کر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ مجھے بلاول بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کی محنور سے ملاقات کیسے ہوئی اور کیسے آپ دونوں شادی کے بندل میں آئے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی یہ بھائی کے ساتھ ان کے کافی زیادہ نا تعلقات تھے مثلا آپس میں جان پچان تھی آفیس میں کام کرتے تھے وہاں سے بھائی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پھر گھر میں آنا جانا ہوا تو پھر فنکشن تھا شادی کا بھائی چھوٹے کی شادی تھی اس شادی پہ ملاقات ہوئی ان سے پھر وہاں سے رشتے کی بات چلی منگنی ہوئی پھر نکاح ہوا پھر اس کے دو سال بعد شادی ہوئی ماں نور جو ہیں وہ شادی سے پہلے ڈیسیبل ہوئی یا بعد میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا وہ جب پانچ سال کی تھی نا تو تب اسے کوئی فیور وغیرہ ہوا تھا تو جو ٹانگوں کو مسئلہ پڑ گیا اس وجہ سے ان کا مسئلہ اس طرح ہوئی پہلے ٹھیک تھی بچپن سے ٹھیک تھی پانچ سال کے بعد یہ مسئلہ ہوئی بلاول یہ ایک بہت موٹیویشنل بات ہے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کا شادی کے لیے انتخاب کیا جو ڈیسیبل ہیں تو عموماً تو آپ پر جو مرد ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی کہ ہماری جو بیگویں سارے کام خود کرے تو مانو ڈیسیبل ہیں جب آپ نے شادی کی تو آپ کو کوئی سوچ ایسا خیال نہیں آیا یا آپ نے بالکل پوزیٹیف رہ گئے ہی شادی کا فیصلہ لیا ان سے دیکھیں جب میری شادی ہوئی تھی نے تب تو میرے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں تھا میں میٹرک میں تھا تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کبھی اس طرح کا کوئی خیال نہیں آیا اللہ نے کبھی ایسا خیال آنے کی عبت دی ہی نہیں ہمیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے مہانوشت شادی کی تو آپ کی گھر والے راضی ہوگے رشتہ دار وغیرہ جی گھر والے پہلے راضی ہوگے تو شادی ہوئی ہے نا جب آپ نے مہانوشت سے شادی کی مجبتا ہے مہانور کی دیکھ بال گھر کے کام آپ مہانور کے ساتھ مل کر کرتے ہیں مہانور کے کام ہم دیکھ بال کے ساتھ سب کرتے ہیں اس کو ویسے تو ہم کچھن وغیرہ میں جانے نہیں دیتے کیونکہ کچھن میں تھوڑا خطرہ ہوتا ہے تو ویسے جو چھوٹے موٹے کام ہیں گھر کے اس کی ہلپ کروا دیتے ہیں کیا کہ کام وہ خود کر لیتی ہے اور کس کام میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں کھانا بنا گا کھلاتے ہیں ان کو کھانا بنا گا کھلاتے ہیں کپڑے پریس وہ خود کر لیتی ہے باقی جاڑو پوچھا ہے وہ بھی خود لگا لیتی ہے تقریباً باقی کو اوپر چیز اٹھانی ہوتا ہوں جہاں ہاتھ نہ جاتا وہ پھر اٹھا کے دین ہی پڑتی ہے میں بھی امہ نور کی مدر ہے اس کے پاپیں اس کے پاپیں وہ سارا دن گرمی رہتے ہیں ٹیکر بچوں کی ٹیکر بھی وہی کرتے ہیں مجھے بتائیں پولیس کی نوکری آپ کب سے کہہ رہے ہیں کتنا اٹھا ہو گیا اور کیا شروع سے شوق تھا آپ کو پولیس کا تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا تو جب میں برتی ہوں وہ تو میں شادی کے بعد ہوں کیتنا اٹھا ہو گیا آپ کو پولیس میں اپنی خدمات سار انجام دیتے ہوئے مجھے دو سال ہو گئیں ایک دو ماں اوپری ہو گیا pولیس میں خدمات سار انجام دیتے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پولس میں جاپ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوٹیز نہیں سکت ہوتی ہے وہاں پہ آپ جب آٹھ نو گھنٹے گزار کر آتے تو پھر گھرہاں کبھی مہانور کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کتنی مشکلات پیش ہوتی ہیں اور کس طرح مینج کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں جب بندہ تھکا ہوا تھا مشکلات تو آتی ہیں لیکن مینج کرنا پڑتا ہے پھر بیوی ہے ظاہری بات ہے ہم نے نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا اس کا کام آکے گصہ جو بھی کام تو کر نہیں ہے پھر جتنا بھی ہو مجھے یہ بتائیں کہ جو مہانور کو پانچ سال کی بخار ہوا اس کے بعد ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ڈیسیبل ہو گئی کیا آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا بات میں ان کے علاج کے لیے کیا علاج ممکن تھا علاج کروانے کی کافی زیادہ کوشش کیا ہے لیکن علاج ہو سکتا ہے ٹھیک ہو بھی سکتا ہے دو تین بار اپریشن کروایا ہے لیکن اپریشن سے مسئلہ خراب ہی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا پریشن سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ اپریشن کرنے کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے یا ایکسپینسیب بہت ہے نہیں اب ٹریٹمنٹ ڈاکٹر سے تو نہیں ہوگی فیزیو ترابی سے کوئی چانس ہو سکتا ہے اپریشن تو اب دوبارہ ہوئی نہیں نہیں سکتا کیونکہ پہلے ہی پریشن کی وجہ سے کافی زیادہ کام دیا ہے خراب ہو چکا ہے اب ہم نے پریشن کا رسک تو لینا نہیں ہے فیزیو ترابی سے ہم کوشش کر رہے ہیں فیزیو ترابی خود کرواتا ہوں میں اپنی نگرانی میں تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت فرق پڑھ رہا ہے مجھے بتائیں کہ کتنے بچے ہیں آپ دونوں کے دو بچے ہیں میرے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے آپ کی تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کے بیبیس کی پتائش ہو رہی تھی تو اس ٹائم آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا ڈاکٹرز نے منع نہیں کیا کہ کوئی بی بی ہونے سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے مہانور کو یا سب نارمل تھا نہیں ڈاکٹرز یہ تو کہتے تھے کہ پہلے تو ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ یہ کر ہی نہیں سکتی جب ہم پہلی مرتبہ لے کے گئے ہیں تو کہتے ہیں اس کے لئے بڑا مسئلہ ہوگا آپریشن کا سو مسائل ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوا ہمیں اچھے ڈاکٹر ملے ہیں تو اچھا کام ہو گیا بی بیس جب ہونے والے تک مشکلات ہوتی ہیں پھر ظاہری بات ہے پھر تو چلنا پھر زرا بھی نہیں ہوا پھر سارے کام جو اپنے ہاتھوں سے بٹھا کے خود ہی کروئے ہیں آپ سارے کام پھر آپ نے پورے پیریڈ میں خود ہی کی ہیں سارے کام اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ مہانور کے ساتھ شادی کیے جب آپ باہر جاتے ہیں دونوں تو ہم جس سائٹی میں رہتے ہیں وہاں ہمیں بہت ساری باتوں کا بھی جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے تو لوگوں نے آپ کو بہت ساری باتیں کی ہوں گی تو مجھے یہ بتائیں اس کا کس طرح سامنا کیا کتنا دل دکھا ان باتوں سے جب شادی ہوئی تھی تب تو میں گاؤں میں تھا تب گاؤں والے لوگوں کا تو ریکشن آپ کو پتا ہے کس طرح ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی چیز لیے جو وہ نقص نکال دیتے ہیں تو اس کو تو کوئی مسئلہ ایسا تھا لوگوں نے کافی زیادہ باتیں کیا لیکن ہم نے لوگوں کی باتوں کی طرف اتنا دیان نہیں دیا اگر ان کی طرف دیان دیتے تو وہ یہاں تک نہ پہنچ پاتے ان کو ignore ہی کیا تو میرے تیچر تھے میں نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے مجھے گئی انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر لوگوں کی باتوں کی طرف آپ دیان دو گے نا تو کچھ بھی نہیں کر پا ہوگے میں نے کسی کی طرف دیان نہیں دیا لوگوں نے باتیں کی ہیں لوگ تو ابھی کمنٹ پر بھی باتیں کرتے ہیں یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ نبین ہے ایسے ہے اسے بولا نہیں جاتا سب کچھ اللہ کو شکر ہے وہ آپ لوگوں سے بہتر ہے سب مجھے یہ بتائیں کہ آپ دونوں مل کر ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز بہت وائرل بھی ہیں تو یہ ٹک ٹاک پیانے کا آپ نے کب سوچا اور کتنے عرصے سے بنا رہے ہیں دونوں ٹک ٹاک پہلے تو میں خود اکیلہ ہی بناتا تھا تو پھر یہ گھر میں بھور ہوتی رہتی تھی اس کا دیانی تھی لگتا مجھے یہاں بھی لے کے جو یہاں بھی لے کے جو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ٹک ٹاک پہ لگا دو تھا کہ یہ بیجی رہے پیچھے سے تانگ نہ کریں کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے ڈیوٹی لمبی ہو جاتی ہے بارہ گھنڈے کے بھی ہو جاتی ہے گھر نہیں آجاتا یہ پیچھے سے پھر ٹک ٹاک دیکھتی رہتی ہے سوچتی رہتی ہے اب کیا کرنا ہے تھوڑا بھول اس کی اکٹیوٹی اب کافی زیادہ ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے آپ نے ان کو مصروف کرنے کے لئے ٹک ٹاک پہ لگا اور پھر ٹک ٹاک کی ویڈیو ساتھ بنایا آپ سے بتائیں کہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہوئی تو لوگوں کا کیا رسپونس ہے نیگٹیف تھا یا پوزیٹیف رسپونس دیا لوگوں نے آپ کو لوگوں نے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے جو ہوتے ہیں ان کے کمنٹس جانا ابھی بھی وہ آئی ڈی بدل بدل گے نا غلط غلط کمنٹ کرتے ہیں جو لوگ جانتے نہیں ہیں نا ان کے بڑے اچھے کمنٹ آتے ہیں میرے محکمے کے لوگ ہیں مرجے بڑی سپورٹ کرتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں لوگ میری تریف ہی کرتے ہیں جو جو ویڈیو دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اللہ آپ کو اس کا انشاءاللہ ایک دن اجر دے گا مجھے بتائیے کہ جب آپ ان سے شادی کا فیصلہ کیا جب ارینج مالی تھی آپ کی ٹوٹل گھر والوں نے آپ کو ملوایا ان سے فیصلہ جب آپ نے کیا اس کی بیچے کیا سوچتی آپ کی کہ محنور سے شادی کرنے کی بیچے کیا سوچتی کس مقصد کی تعد آپ ان شادی کی کیونکہ لاب مہرج تھی نہیں ارینج تھی بلکل گھر والوں نے آپ کو ملوایا مجھ سے انہوں نے پہلے پوچھا میں نے کہا ٹھیک ہے پاس بٹھایا سب کچھ دکھایا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر دماغ میں اپنے میں یہ ایک خیال سوچا میں نے کہا اگر میں اس کو اپنی جگہ رکھوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں چل رہا ہوں باہر جاتا ہوں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے میں چلنے کے قابل ہی رہتا ہوں مجھ سے بھی تو کسی نے شادی کرنی ہے میں نے یہ سوچا ہے میں نے کہا میرا کوئی بین بھائی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے گوھوں میں میرے دو ایسے تھے وہ تو فوت ہو گیا نا لڑکے تو میں نے کہا اگر میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر میرے سے بھی تو کوئی شادی کرے گا یا مجھے بھی کوئی گنور کرے گا میں نے کہا میں اس سے شادی کروں گا میں یہ دیکھ کے شاہد لگتا ہے لوگ اور بھی لڑکیوں سے شادی کر زیادہ تر ویسے ہوتا ہے یہ ہے کہ لڑکی ایسے ہوتا ہے لڑکیاں بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملے گی میں نے یہ سوچ کے شادی کی تھی مجھے یہ بتائیں مہنور زیادہ آپ سے کس بات پر اڑتی ہیں اور کس بات پر لڑتی ہیں مہنور کو شوق ہے آرڈرز کرنے کا KFC کو ڈیل مغالی مکڈونلڈ سے مگوالی یا کوئی بچوں کے لیے چیزیں مغالی جب اس کی یہ خواہشنا پوری اور پھر لڑتی ہے اوورال وہ کبھی نہیں لڑی میرے سے سب سے اچھی عادت کون سی ان کی اس کی سب سے اچھی عادت ہے جب ڈیل آ کے دے دیتے ہیں تو پھر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے پھر اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے پھر آئر سے کھانا کھانا پسند کرتی ہیں وہ وہ مکڈونلڈ زیادہ پسند کرتے ہیں جب مکڈونلڈ آ کے دے دیتے ہیں پھر اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کبھی انہوں نے تھوڑا بہت اپنے ہاتھ سے آپ کے لئے کچھ کھانا بنایا ہے شادی کے بعد ہاں کافی مرتبہ ہوں چائے بنا دیتے ہیں مجھے انڈا بھی بنا لیتے ہیں لیکن اس کو آگ کے نزدیکی نجانے دیتے ہیں یہ مسئلہ سارا ہے بچوں کو کون سمالتا ہے جب آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں مہنور بطلب سمال نہیں باتے ہیں بہت سارے کامیں جو وہ کرنی سکتی ہیں تو وہ کون پھر منیز کرتا ہے بچوں کو مہنور کی والدہ جو ہے وہ سمالتی ہے اس کے والد ہیں وہ بھی سارا دن گھری رہتے ہیں وہ بچوں کو ٹیکر کرتے ہیں میں جب گھر سے چلا جاتا ہوں مجھے پیچھے سے کوئی فکر نہیں ہوتی بچوں کی کہ یہ ہو جائے گا میں ٹریننگ پہ بھی کیا تھا تو یہ شاہ حسین تھا ساری ٹیکر انہوں نے کی ہے ٹریننگ کے دوران مجھے پیچھے سے کوئی فکر نہیں تھی مجھے ایسا ہی تاکہ میرا اپنا گھر ہے مجھے یہ پتائیں کہ بلاول جوا کے بچوں کی پدائش ہو رہی تھی تو آپ کے دل میں ڈر نہیں آیا کہ ان کی امہ کے ساتھ ایک حادثہ ہے ان کی ڈسیبل ہیں وہ ٹانگوں سے تو بچے بھی اللہ نہ کرے ہیں خدوانہ خواستہ بچوں میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے نہیں میرے ذہن میں تب اس طرح کا کوئی خیال نہیں ہے کیونکہ وہ بچپن میں تھوڑی ایسے تھی وہ تو بعد میں ہویا ہے ایک تو بندہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ایسا ہو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی خاندان میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بس وہ تھوڑی بڑی ہوئی ہے تو فیور ہو گیا اس واجہ سے ہوئا ہے بچے اللہ حمدللہ میرے ٹھیک ہیں دونوں مجھے بتائیں مانور زیادہ روڑتی ہے یا آپ روڑتے ہیں میں ہی زیادہ روڑتا ہوں آپ کس بات پر روڑتے ہیں ان کے بعد اتنی مسئلسی ہیں پس کوئی نہ کوئی بات پھر ایسی ہو جاتی ہے میں جب باہر سے آتا ہوں وہ کہتی ہے کہ میری یہ چیز نہیں لے کے آئے بعض دفعہ بندہ تھکا رہا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا یہاں کہیں باہر جانا ہو تو میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر وہ نراز ہوتی ہے پھر میں زیادہ روڑ جاتا ہوں پھر وہ دو دو دن ہی بولتی پھر میں اسے مناتا ہوں پھر میں روڑ جاتا ہوں پھر وہ مجھے مناتی اس طرح کا سلسلہ آپ جگڑتے لڑتے رہتے ہیں دن میں ایک مرتبہ مجھے یہ بتائیں کہ دونوں میں یہ چلتا رہا ہے نوک جوہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے مجھے بتائیں جب آپ روڑتے ہیں پھر آپ کو وہ کیسے مناتی ہیں منا لیتی ہے پاس چلی جاتی ہے دو تین بار جان جان کہتی ہے بندہ خود ہی مان جاتی ہے جان جان کہتی ہے اور آپ کیا کہتے ہیں ان کو میں تو مانی کہتا ہوں اس کو مانی کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ کو شادی ہوئی تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں کسا باہر نکلوں گا یا اپنے دوستوں میں جاؤں گا تاریخ کراؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے مجھے نہیں میں نے کوئی اس طرح کا سوال نہیں پوچھا میرے دوست جو ہے نا ان میں اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے بڑے اچھے تینچاری دوست رکھے ہوئے ساتھ دیتے ہیں وہ تریف کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی سوال کی نہیں انہوں نے ذکر ہی نہیں کبھی اس بات کا کیا مجھے ٹاک پر آپ کی ویڈیوز اتنی وائرل ہیں تو آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے نہیں میں نے یوٹیوب چینل ہی بنایا میں نے نہیں بنایا یوٹیوب چینل مجھے بتائیں کتنی مشکل ہوتی ہے مانون کے ساتھ ویڈیو شوٹ کرنے میں اور کس طرح پر ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ویڈیو اتنی خاص نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں ہم تو سیمپل سی ویڈیو بناتے ہیں کبھی کوئی سپیشل ویڈیو بنانے کسی پوائنٹ پر نہیں ہم گیا کہ ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ہم تو بیٹھے بیٹھے سکون سے ویڈیو بنا دیتے ہیں یا کئی سی ہوسپیٹل میں جائیں یا کسی مال میں چلے جائیں تو وہ مانون کی والدہ ساتھ ہوتی ہے وہ بنا دیتی ہے تھوڑی سی ویڈیو باقی اس طرح کون مانون آپ سے فرمایش کرتے ہیں کہ آج بلاول گیولی ویڈیو بنائیں گے اور آج گیولی ویڈیو بنائیں گے کبھی کبھی کرتے ہیں لیکن زیادہ میں ہی کرتا ہوں گے آج اس پر بناتے ہیں اب عید آگے تو آئی کہہ رہی تھی کہ چوڑیوں والے پر اس بار ویڈیو بنائیں گے میں نے کہا چلو چوڑیاں لا کے دوں گا پھر ویڈیو بنائیں گے بلاول ان پر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی جو سٹوری ہے آپ کی جو کہانی ہے وہ بہت موٹیویشنل ہے ان لوگوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے تمام نوجوان نسل کے لئے کوئی میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو میں یہ کہ لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو غلط غلط آ کے کمنٹ کرتے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کمنٹ اس طرح کے نہ کریں جس سے میری بیگم کی دلہ زاری ہو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے پھر آپ کیا کریں گے آپ کو پھر لوگ باتیں کریں گے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی جو ہے نا فضول کمنٹ نہ کیا کریں جس سے کسی کے دل آزاری ہو محنور بھی کمنٹ پڑتی ہیں اور کمنٹ پڑ کے کبھی ایسا ہے کہ وہ رو پڑی ہو یا کسی کی بات سے ان کو رو پڑی ہو محنور کمنٹ میں کبھی گصہ آ جاتا ہے کوئی لڑکی کو غلط ورڈ بولے تو پھر اسے گصہ آ جاتا ہے اس نے یہ کیوں کہا پھر میں اسے سمجھاتا ہوں کہ یہ سوشیل میڈیا کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے وہ پھر کہتے ہیں نہیں یہ والا کمنٹ لیڈ کرو کسی بات پہ رنجیدہ ہوتی ہیں جس پہ وہ زیادہ رنجیدہ ہو جائیں گے رونے لگ جائیں جب مجھ کی وشنہ پوری ہو تو پھر زید کرتے ہیں پھر منع لیتے ہیں زید پوری کر دیتے ہیں تھوڑی دیر تھوڑا ستھاتے ہیں پھر زید پوری کر دیتے ہیں